اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طلبہ کرام آج کا لیکچر ایک انتہائی اہم سبق پر مشتمل ہے اپنی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اج کا لیکچر حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھی جن میں سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت زینب تھا اس کے بعد حضرت رقیہ تیسرے نمبر پر حضرت امی قلثوم اور سب سے چوٹے صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرہ تھا حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام دوسری صاحبزادیوں کی طرح حضرت خدیجت القبرہ ہے آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست یعنی نبوت سے پانچ سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی یہ وہ وقت تھا جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برستی القاب اور کنیت عزیز طلبہ اکرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القاب میں زہرہ سیدت النساء یعنی تمام عورتوں کی سردار اور بطول شامل ہے جبکہ آپ کی مشہور کنیت ام الحسین اور ام سبتن ہے آپ کا مشہور ترین لقب سیدت النساء ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا و آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہے اس کے علاوہ وہ خاتون جنت اور الطاہرہ وغیرہ بھی القابات رکھتی ہے حالات زندگی سیدت النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حالات زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ سلم کی تمام تر صاحبزادیوں اور آپ سلم کے صحابے کرام کہ ہر ہر فرد کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو مرد صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین صحابیات کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم لازمان ہمیں پڑھنا چاہیے حالات زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت پروقار اور سنجیدہ شخصیت کی مالک تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آدات و اتوار اور حلیہ کے اعتبار سے اپنے والد محترم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہتی آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم عورت سے تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے تین سال اپنے والدین کے ساتھ شاب عبی طالب نامی گھاٹی میں گزارے اور دس بیست نبوی میں جب معاہدہ ختم ہوا تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد انہوں نے بہت غم دیکھے اور وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی دین کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وقت دینا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لارڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے اور نہایت محبت و شفقت سے پیش آتے اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً انہیں بہترین نصیحتیں بھی فرماتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دین کا آغاز کیا تو مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دشمن ہو گئے اور قریش مکہ نے آب سلم اور آب سلم کے دوستوں کو تکالیب پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آب سلم کی تکالیب کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی کفار مکہ کی عذیتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آب صلی اللہ علیہ وآل وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا شادی ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کر دی یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ چوتے خلیفہ اسلام اور آب صلی اللہ چچازاد بائی تھے سنتین ہجری میں حضرت فاطمہ رضی علیہ کا نکاح ہوا نکاح کی رسم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سادہ انداز میں انجام پائی جہیز کا سامان بھی انتہائی ضرورت کی چیزوں پر مبنی تھا اور اس میں ضرورت زندگی کے علاوہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کو زندگی میں کوئی اہمیت یا ضرورت حاصل نہ ہو ولیمہ کی رسم بھی انتہائی سادہ انداز میں ہوئی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گر نکاح کے بعد آئی تو آپ صلی اللہ سلم ان کے گر تشریف لے گئے ان کے لئے دعا فرمائی اور واپس تشریف لائے سیرت اور کردار خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گر کا تمام کام خود کرتی تھی چکی سے آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں چالے پڑ جاتے تھے گر کی سپائی اور چولہ پونگنے سے کپڑے میلے ہو جاتے لیکن آپ رضی اللہ عنہ مشقت سے نا گبر تھی گر کے کاموں کے علاوہ عبادت الہی بھی کسرت سے کیا کرتی تھی حضرت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ یعنی سیدت النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شام سے صبح تک عوادت کرتے اور اللہ کے حضور گریا وزاری کرتے دیکھا لیکن انہوں نے اپنی دعاوں میں اپنے لئے کبھی کوئی درخواست نہ کی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہے انہوں نے عرص کیا عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اپنی نگاہ نیچے رکھے اپنی زینت چپائے نہ خود کو غیر نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی ویٹی کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے عزیز طلبہ اکرام آف سلم کی لارلی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گر کے کام کاج کے دوران بھی ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی کبھی کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتی ایک دفعہ قبیلہ بنی سلیم کے ایک بوڑے شخص نے اسلام قبول کیا وہ بوڑہ بہت محتاج اور ضرورت منتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس بوڑے کو لے کر دیگر صحاب کرام رضی اللہ عنہ کے گر امداد کے لئے گئے مگر ہر طرف سے معذرت کی گئی پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس بوڑے کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم گر میں تین دن سے فاقہ ہے لیکن میں آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی پھر آپ نے اس کی مدد فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور سخاوت بے انتہا تھی ایک مرتبہ حضرت علی رضی مزدورے کے بعد عجرت میں جو لے کر گر آئے تو حضرت فاطمہ رضی عنہ نے ان میں سے توڑے توڑے جو لے کر تین بار کانہ پکایا مگر ہر بار اللہ تعالی کے نام پر سوال کرنے والے سائل آئے تو آپ نے تین مرتبہ کانہ انہیں دے دیا آپ نے اپنے بچوں کے لئے بھی کچھ نہ بچایا اور ان کو بوکا ہی سلا دیا عزیز طلبہ اکرام آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سبق سے اپنے طور پر کچھ سیکھیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ یا اور صحابیات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کہ مبارک زندگیوں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ان کی تمام زندگی ہر عمل اور ہر قول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کو اللہ تعالی کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارا اور کامیابی کا راستہ اپنایا کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم بھی اپنے اللہ تعالی کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنے نفسانی خواہش کے مطابق کوئی کام کوئی عمل کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ ہمارے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور ہمارے بدن سے نکلنے والا ہر عمل وہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہی ہوگا تو اس سلسلے میں یہ بات بار بار یا دہانی کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسے مشاہیر ایسے عظیم ہستیوں کی زندگیوں کے کتابوں کو پڑھے اور اس سے اپنے لئے سیکھنے کی کوشش کریں عزیز طلبائے کرام اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سبق میں جو سوال جواب ہے وہ آپ کو اس لیکچر میں اور اس کے علاوہ ہم الگ سے آپ کو دے رہے ہیں تو یہ سوالات بھی آپ اپنے نورس بک میں لکھتے جائیے اور آخری بات یہ ہے کہ گزشتہ لیکچر کے جتنے سوال جواب ہے اور ہم نے آپ کو ان کے نشانات بتائے تھے تو جن طلباء نے اب تک وہ نہیں بجوایا تو براہ کرم اس سکرین پہ آنے والے جو نمبر ہے اس پہ آپ بیجے تاکہ آپ کے کام کو ساتھ ساتھ چیک کیا جا سکے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ